بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا امریکہ کیا کر رہا ہے برطانیہ کیا کر رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کتنا بو کھلایا ہوا ہے کبھی ایران کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کبھی پاکستان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے چین اور روس نے باقاعدہ مغرب کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اس جنگ میں اگر یہ ہوتی ہے تو سب سے برا حال بھارت کا ہونا ہے آپ کے سامنے امریکی ریپورٹ رکھیں گے اور بھارت جو بھی کر لے وہ اس سب سے بچ ہی نہیں سکتا اگر بھارت اس جنگ کا حصہ بنتا ہے تب بھی بھارت گیا اگر وہ اس جنگ سے پیچھے رہتا ہے تب بھی بھارت گیا یعنی بھارت تو ہر حال میں گیا ہی گیا تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے جرمن چانسلر اولاف شولز امریکہ پہنچے ہوئے ہیں اور واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر جو بائیدن سے ملاقات کرنے والے ہیں فرانس کے صدر ایمینویل میکرون پیوٹن سے ملنے روس جا رہے ہیں کیونکہ یوکرائن والے مسئلے کا سفارتی حل نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا فرانس اور جرمنی کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ یوکرائن اور روس کی جنگ ہو کیونکہ اس جنگ سے جو تباہی یورپ میں آنی ہے اتنی باقی دنیا میں نہیں آنی اور جرمنی فرانس اور سارے یورپین کنٹریز نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جنگوں سے تباہ کی ہوئی ہے امریکہ آج تک جتنی بھی جنگیں کرواتا رہا وہ امریکہ اور یورپ سے دور ہی رہی لیکن اب جنگ یورپ کی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی سمیت یورپین کنٹریز کا جو حال ہوا تھا اس کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا تھا اور اس کا مقابلہ پھر صرف سوویت یونین کے ساتھ تھا دنیا میں دو بڑی سپر پاورز تھیں ایک امریکہ اور ایک سوویت یونین سوویت یونین کو بھی اس نے کولڈ وار میں ہی ختم کروا دیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیئے اور پھر وہ دنیا کی اکیلی طاقت بن کر رہ گیا اس کے بعد اسے مسلمان سب سے بڑا خطرہ نظر آنے لگے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر مسلم کنٹری میں جنگ لگی ہوئی ہے یا پروکسیس چل رہی ہیں اور امریکہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی کہ آج مسلمان مسلمان سے ہی لڑ رہا ہے تو مسلمانوں کی طرف سے تو وہ بے فکر ہو چکا ہے کہ مسلمان اب خطرہ نہیں رہے اور اگر یہ دوبارہ ایک ہوتے بھی ہیں تو کئی دہائیاں لگ جائیں گی اب اس کو سب سے بڑا خطرہ روس اور چین نظر آتے ہیں اور چین پر ابھی وہ ہاتھ ڈالنے کے قابل نہیں ہے چین کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے روس پہلے وہ اسے کمزور کرنا چاہتا ہے پھر اس کے بعد آبویسلی وہ پاکستان کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کرے گا بلکہ کر رہا ہے ابھی بھی کر رہا ہے لیکن ابھی اس کا پورا فوکس پاکستان پر نہیں ہے ابھی اس کا پورا فوکس روس کے اوپر ہے اور روس اتنی بڑی طاقت ہے کہ ناظرین اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ دنیا ایک بار پھر پتھروں کے دور میں چلی جائے اگر چین بھی اس جنگ کا حصہ بن گیا تو چین نے وہ تباہی کرنی ہے امریکہ ایک جھٹکے میں تباہ ہو سکتا ہے یہ امریکی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چین ایک جھٹکے میں الیکٹرو مگنیٹک پلس ویپنز کا حملہ کر کے چھوڑ دیں ہائپر سونک کو بھی چھوڑ دیں نیوکلئر کو بھی الیکٹرو مگنیٹک پلس ویپنز کا حملہ کر کے چین بغیر فوجیں بھیجے ہوئے ایک جھٹکے میں امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے اور نوے فیصد امریکی مر جائیں گے اور ناظرین بہت لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے امریکہ تباہ ہو جائے اگر امریکہ تباہ ہوا تو پوری دنیا زوال کا شکار ہو جائے گی ایک اتنا بڑا کرائیسز آئے گا جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ امریکہ کو کمزور کرنے کی خواہش تو کر سکتے ہیں لیکن امریکہ کی تباہی دنیا کے حق میں کسی طرح سے بھی بہتر نہیں ہے اور پھر اس جنگ میں پوری دنیا نے انوال ہونا ہے اور پاکستان اور بھارت تو بچ کے رہ ہی نہیں سکتے بھارت بھی جتنی بھی کوشش کر لے اس پر بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کی دھوڑیں لگی ہوئی ہیں اب تک ساری دنیا اس بات کو جان چکی ہے کہ امریکہ نے یہ جنگ کروا کر ہی رہنی ہے کیونکہ یوکرائین کے ایک آفیشل نے بتایا کہ جب زیلنسکی کی جو بائیدن کے ساتھ کال پر بات ہوئی تو زیلنسکی نے جو بائیدن کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ روس حملہ کرنے والا ہے زیلنسکی نے کہا کہ آپ اپنے مفادات کے لئے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے یہاں سے غیر ملکی سفارتکار بھاگ رہے ہیں بڑے بڑے انویسٹرز بھاگ رہے ہیں اور ہماری عوام باقاعدہ خوف میں مبتلا ہے تو وائٹ ہاؤس نے اس آفیشل کا اکاؤنڈ ہی ڈسپیوٹ کر دیا کہ یہ جھوٹ پھیل آ رہا ہے اور پھر دوسرے دن یوکرائن کا پریزیڈنٹ خود آیا اس نے پریس کانفرنس کی اور اس نے مغربی طاقتوں پر زور دیا کہ آپ مضاہمت کی طرف نہ جائیں مفاہمت کی طرف آئیں یعنی آپ امریکہ کی باتوں میں نہ آئیں جرمنی اور فرانس مسلسل مفاہمت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ جرمنی کا مزاق اڑاتا ہے یہاں تک کہ برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ جرمنی شاید اس لئے ڈرتا ہے کیونکہ اسے روس سے گیس ملنا بند ہو جائے گی وہ گیس کے لئے روس پر ڈیپینڈنٹ ہے تو وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ہم یورپ کو قطر سے گیس لے کر دیں گے ہم یورپ میں گیس کا مسئلہ نہیں آنے دیں گے اب گیس بند ہوئی گیس پر روس یورپ کو تھریٹ کرتا ہے اور پہلے یورپ بھی روس کو تھریٹ کرتا رہا کہ پھر ہم آپ سے گیس لینا بند کر دیں گے اگر گیس لینا بند کر دی تو آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی تو وائٹ ہاؤس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہم قطر سے لے کر دیں گے قطر سے بات کی تو قطر نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس اتنی کونٹیٹی میں گیس نہیں ہے کہ ہم یورپ کی ضرورت کو پورا کر سکیں پھر ترکی جو صاف انکار کر چکا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے ہم روس کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے ترکی جو نیٹو کا دوسرا بڑا علائے ہے جب وہی جنگ کرنے سے انکار کر رہا ہے تو پھر نیٹو میں رہ کیا گیا پھر جرمنی نہیں لڑنا چاہتا فرانس سویڈن ڈینمارک کوئی بھی جنگ نہیں لڑنا چاہتا ایون کے پیوٹن نے خود کتنی بار کہا ہے کہ ہم بار بار ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے لیکن امریکہ یہ جنگ کروا کر رہے گا تو ترکی کی بات کر رہے تھے ترک صدر رجب طیب اردگان پہنچے یوکرائن اور وہاں جا کر مفاہمت کرانے کی کوشش کی اور روس کو بھی پیغام دیا کہ ہم ڈرونز تو بیچ رہے ہیں یوکرائن کو لیکن یہ آپ کے خلاف نہیں ہے آپ ہم سے ناراض نہ ہونا آپ کے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ یوکرائن پر حملہ کریں لیکن ہم جو ڈرونز بیچ رہے ہیں یہ آپ کے خلاف نہیں ہیں یوکرائن ہمارا پارٹنر ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ترکی کی معیشت کا جو حال ہوا ہے ترکی ایک آزاد پالیسی لے کر چل رہا ہے سب کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے سب کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اور یہی بہترین پالیسی ہے اگر اس کے ڈرون بک رہے ہیں تو وہ بیچے گا لیکن ترک صدر نے ایک بہت بڑی بات کی کہ لگتا ہے کہ مغرب مفاہمت چاہتا ہی نہیں ہے مغرب کی طرف سے کوئی ایسی کوشش ہی نہیں نظر آ رہی جس سے لگے کہ مغرب کی خواہش ہے کہ یہ جنگ نہ ہو مغرب کی تمام مومنٹ سے یہی لگ رہا ہے کہ مغرب جنگ چاہتا ہے اب جس طرح سے امریکی فوجیں جرمنی پہنچ گئی ہیں پولینڈ پہنچ گئی ہیں روس نے آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ جو ہمارے اردگرد کے ممالک ہیں جو اسٹرن یورپین کنٹریز ہیں جو ایکس سوویت یونین ممبرز ہیں وہاں پر آپ اپنی فوجی تعمیرات نہ کریں وہاں پر نیٹو کی ٹروپز کو ڈپلائی نہ کریں کیونکہ ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے آپ کو کیسا لگے گا اگر روس آپ کے اردگرد یعنی امریکہ کے اردگرد کے ممالک میں آ کر فوجی اڈے بنانا شروع کر دیں تو آپ یہاں سے نیٹو کی ایکسپنشن کو ختم کریں اور ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز دیں اور ہمیں ایک اور گارنٹی دیں کہ آپ یوکرائن کو نیٹو کا ممبر نہیں بنائیں گے کیونکہ اگر پھر یوکرائن نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا ہم نیٹو کے رولز کے مطابق پورے نیٹو سے جنگ لڑیں گے اور نیٹو جو یہاں پر اتنا مضبوط ہو چکا ہوگا نہیں روس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گا روس کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اور اگر آپ یہی سب کچھ کرتے رہے تو پھر روس کو حملہ کرنا پڑے گا روس ابھی چپ کر کے تماشاں دیکھتا رہے کہ آپ نیٹو کو مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں اس کے چاروں طرف کل کو نیٹو کے کسی بھی کنٹری نے روس پر حملہ کر دیا تو پھر پورا نیٹو روس کے ساتھ لڑے گا ابھی تو روس نیٹو کا مقابلہ کر لے گا لیکن جب نیٹو یہاں پر اتنا مضبوط ہو چکا ہو پھر روس کو کافی مشکل ہو جائے گا اس کا مقابلہ کرنا تو آپ کی گیم روس کو سمجھ آ رہی ہے اور روس یہ ہونے نہیں دے گا پھر امریکہ نے اور پورے مغرب نے دیکھا کہ جب پیوٹن نے شی جن بنگ کے ساتھ ملاقات کی تو اس کے بعد کیا سٹیٹمنٹ آئی کہ ریشیا چائنہ لائن اپ اگینسٹ یو ایس ان نو لیمٹ پارٹنرشپ روس اور چین امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کی پارٹنرشپ کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے یعنی یہ کسی بھی حد تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو امریکہ کو کلیر میسج مل چکا ہے کہ چین ہر حال میں روس کے ساتھ کھڑا ہے اور پھر امریکہ سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم چین پر بھی پابندیاں لگا دیں گے اگر چین نے ایسا کیا تو وہ برابر کا مجرم ہے ہم چین پر بھی پابندیاں لگا دیں گے چین نے کہا اپنی پابندیاں اپنے پاس رکھو ہم تمہاری پابندیوں کو نہیں مانتے اور نہ ہی روس پر تمہاری پابندیوں کا اثر ہونے دیں گے اور چین اس سے پہلے ایران کے ساتھ بھی اگرمنٹ کر کے امریکی پابندیوں کی دھجیاں اڑا چکا ہے شی جن پنگ اور پیوٹن کی ملاقات کو دیکھتے ہو امریکہ نے کیا کیا امریکہ نے ایران پر سے بہت ساری پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا اور پھر پاکستان کے بارے میں بھی امریکہ سے سٹیٹمنٹ آئی کہ آپ چین کے قریب تو جا رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں آپ ہمارے بہت ہی اہم سٹریٹیجک پارٹنر ہیں اور آپ کو چین وہ سب کچھ نہیں دے سکتا جو ہم آپ کو دیں گے اب آخر میں بھارت کی بات کرتے ہیں بھارت نے اس سب میں بڑی بچنے کی کوشش کی ہے کہ وہ امریکہ کو بھی خوش رکھے اور روس کو بھی خوش رکھے لیکن وہ بچ نہیں سکا کیونکہ اس نے روس کے خلاف تو ووٹ نہیں کیا جس سے امریکہ ناراض ہوا ہے لیکن روس کے حق میں بھی ووٹ نہیں کیا بھارت نے بھنسنا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ ایک وقت میں روس اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے آپ کو ایک کی سائیڈ لینی پڑتی ہے چین کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے لیکن روس کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو کل آپ نے دیکھا کہ روس کی طرف سے پہلی بار کشمیر کے خلاف بیان آیا ہے جس سے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے اب امریکی اخبار کیا کہتا ہے انڈیا has a lot to lose in یوکرائن یوکرائن کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہوگا بھارت کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے امریکہ بھارت کے لئے جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ صرف اسی لئے کہ بھارت نے امریکہ کے کام آنا ہے لیکن بھارت امریکہ کے کام نہیں آ رہا اگر یوکرائن کی جنگ ہوتی ہے اور بھارت روس کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا تو بھارت امریکہ کو کھو دے گا جو بھارت کا چین کے خلاف واحد سہارا ہے یعنی اگر بھارت امریکہ کو کھوتا ہے تو چین تو بھارت کو کھا پی جائے گا اور اگر بھارت امریکہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے تو روس کو کھو دیتا ہے روس نے بھی بڑی بار بچایا ہے بھارت کو چین سے اور ایشیا کی دو بڑی طاقتیں جو عالمی طاقتیں ہیں جو سپر پاورز ہیں چین اور روس دونوں کھل کر جب بھارت کے دشمن بن جائیں گے تو پھر بھارت کا کیا ہوگا اور ناظرین اس طرح کی بہت ساری رپورٹس ہیں ہمارے پاس جو امریکی رپورٹس ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس جنگ میں بھارت کا کتنا نقصان ہونا ہے کسی دن ڈیٹیل سے آپ کے سامنے وہ ساری رپورٹس بھی رکھیں گے تو اس جنگ میں سب سے بری طرح سے بھارت پھنسنے والا ہے بھارت کا وہی حال ہونا ہے کہ نہ خدا ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں